دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھارت اور نیپال ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں اور ساتھ ہی پچھ اور موسم کے بارے میں بھی بتائیں گے تو دوستوں ویڈیو میں بنے رہنا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا دوستوں ایسیا کپ دوہجہ تیس کا آگاز ہو چکا ہے دوستوں ایسیا کپ کا پہلا میچ پاکستان اور نیپال سے ہوا تھا جس میں پاکستان نے نیپال کو 238 رنوں سے مات دی تھی نیپال کی طرف سے پہلے 20 اوبروں تک اچھی گیندباجی تو ہوئی لیکن بعد میں بابر آجم اور افتکار احمد نے گیندباجوں کی خوب دنائی کی تھی اور 342 رن بنا ڈالے تھے اور وہیں جواب میں نیپال 104 رنوں پر آؤٹ ہو گئی تھی دوستوں وہیں انڈیا کی بات کر لیں تو انڈیا کا پہلا میچ پاکستان سے دو ستمبر کو ہوا تھا جس میں تین بکڑ جلدی گرنے کے بعد عسان کسن اور ہاردک پانڈیا کی 87 رنوں کی مدد سے انڈیا نے 266 رن بنائے تھے لیکن 22 کی وجہ سے میچ رد کرنا پڑا تھا ایسے میں بھارت اور پاکستان کو ایک ایک انکھ مل گیا ہے دوستوں آپ کو بتا دے پاکستان سوفر فور کے لیے کالیفائی کر چکی ہے جبکہ بھارت اور نیپال میں سے 4 ستمبر کو جو میچ جیتے گا وہ سیدھا سوفر فور میں جائے گا ایتھے میں دونوں ٹیم میں میچ جیتنے کے لیے اپنا پورا دم لگا دیں گی دوستوں ویسے نیپال ٹیم کے پاس بھارتی ٹیم کو ہرا کر اتحاس رسنے کا بھی موقع ہے اور وہ بھارتی ٹیم کو پرسان کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑے گی اور وہیں بھارتی ٹیم نیپال کو ہلکے میں نہیں لیں گی اور میچ جیت کر آگے بڑھے گی دوستوں بات کریں پچھ کے تو یہ پچھ بلے باجوں کے انکول مانی جاتی ہے لیکن جیسے جیسے میچ آگے بڑھتا ہے یہ پچھ دھیمی ہو جاتی ہے اور یہ پچھ تیج گیند باجوں کے لیے بھی اچھی ہے لیکن سوئنگ اور سوئنگ کرانے کے لیے سنگھرس کرنا پڑتا ہے لیکن دوستوں بات کریں پچھلے میچ کے بارے میں انڈیا اور پاکستان کے خلاف پاکستان گیند باجوں نے دس بکٹ لیے تھے جس میں سبھی تیج گیند باج تھے اور سپنرز کو ایک بھی بکٹ نہیں ملی تھی دوستوں موسم کی بات کریں تو اس میچ میں بھی باری سونی کی پوری سنبھاؤنا ہے دوستوں اب بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلینگ لے ان کی تو نیپال کی ٹیم اس پرکار ہے کسل بھرتیل آسیف شیکھ روہت پوڑیل آریف شیکھ دوستوں اب بات کرتے ہیں بھارتیے ٹیم کی پلینگ لے ان کے بارے میں دوستوں بھارتیے ٹیم کی پلینگ لے ان اس پرکار ہو سکتی ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے نیپال کی ٹیم انڈیا ٹیم کو ہرا پائے گی کمنٹ میں جرور پتا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں دھنیواد